سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش کی راجدانی لکھ رہا ہوں جہاں پر ویدان سبا میں وقی منتری یوگی آدھتنات کیا کہہ رہے ہیں اتر پردیش سرکار کے دورا چلائی جارہی سکنیا منگلہ یوگی آدھتنات کیا کہہ رہے ہیں سامحیق بیوہا کی یوجنہ یہ سب اسی کی کرم میں چلائے گئی ہوئے یوجنہیں ہیں جو محلہ کلیان کے لیے اور ان کے ساتھ کسی پرکار کا بہت دباؤ نہ ہو اس دس سے کیا گیا اور اس کا پینڈام ہے کہ سرکار نے آنے کے ساتھ ہی پورے پردیش میں انٹی رومو اسکوائٹ کا گھتن کیا اور انٹی رومو اسکوائٹ کا جو ہم لوگوں نے گھتن کیا تھا سب سے پہلے سماجبادی پارٹی کے ادھیاکس نے اس کا بیروت کیا تھا جو ہم لوگوں نے پردیش کے بھوشت اپرادھی اور ماپیاؤں کو ان کی بھاسا میں جواب دینا پرارمب کیا تو سب سے پہلے سماجبادی پارٹی کے لوگوں نے دھرنا پردرسن کرنا پرارمب کیا ایسا لگتا ہے کہ اپراد اور سماجبادی پارٹی چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے ہیں اپراد ایک مانسک وکرتی ہے اور اس مانسک وکرتی کے دائرے میں جب لوگ آ جاتے ہیں اس کو اپنا پیسہ بنا لیتے ہیں تو صاحبہ ایک روح سے اپراد کے خلاف چلنے والے ہر اس مہم میں وہے سویم بادھک بنتے ہیں اور یہ وہی مانسکتا ہے جب کوئی گھوشت اپرادھی مارا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے کینڈل مارچ شروع ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے سمرتھن میں ان لوگوں کے دوارات دیے جانے والے بکتب اور پھر ان کے دوارات نیائے لیم کی سرنن میں جا کر کے سرکار کو گھیرنے اور سرکسہ ایجنسیوں کو کڑھ گھرے میں کھڑا کرنے کی جو کاروائی ہوتی ہے یہاں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور ہم ان استطیقیوں کا سامنا کر بھی رہے ہیں موہد بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے بھیان سے لے کر کے عد تک ببھن پرکار کے جو کارکرم چلے ہیں اور اگر میں دوہجار سولہ کی تلنا میں ان آنکڑوں کو دیکھوں تو دہیج مرتو میں تین دسملہ تین آر پرشت کی کمی آئی ہے بلاتکار کی گھٹناوں میں ٹھارہ دسملہ پانچ نو پرشت کی کمی آئی ہے اپہران کی گھٹناوں میں چار دسملہ ایک نو پرشت کی کمی آئی ہے اور ان یا گھٹناوں میں بھی ہم لوگوں نے انیک ایسے کارکرم چلائے ہیں جن کے مادیم سے ہم بیٹی کی سرقصہ کو سنشت کر سکیں ابھی حالی میں ہماری سرکار نے دو سو اٹھارہ نئے فاسٹیک کوٹ کا گھٹن کیا ہے مجھے لگتا ہے بے پکس میں ہمارے سماجواری پارٹی کے مطروں کو سب سے زیادہ پریسانی اس سے ہوگی کیونکہ فاسٹیک کوٹ سے جب اپرادیوں کو سجا دلانے کی کاروائی اپرارم وہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حالی میں صدار تھنگر جنپد میں ایک نابالک بیٹی کے ساتھ دوس کرم کی گھٹنا کے پانچ دن کی اندر اپرادی کی گرفتاری بیویچنا چار سیڑ داخل کرنا اور چار سیڑ داخل کرنے کے پانچ دن کے اندر ڈے ٹو ڈے کی سنوائی کے بعد دوس کرمی کو آزیون کاراواز کی سجا بھی کروائی گئی اور پاسکو ایکٹ کے انترگت اتنی بڑی کاروائی پوری پردیس کے اندر اور رہی ہم ہیں ستائیس دن کے اندر اور لگ بھگ آج کے دن پر چھے درجن سے ادھک ایسے دوس کرمیوں کو ایک مہنے کے اندر سجا دلائی گئی ہے جو اس پرکار کی گھٹناوں میں سنلپت رہے ہیں اور جن کے دورہ اس پرکار کے گھٹناوں کو انجام دیا گیا ہے گھٹنایں کوئی بھی ہوں اس کے پکس میں کبھی بھی دلیل نہیں دے جانی چاہیے اپراد اپراد ہے اور اپرادی کو ست سے ہر حال میں ملنی چاہیے سرکار اس بات کی پکسدر ہے اور فاسٹ ٹریک پورٹ اسی ادھے سے سے بنایا جا رہے ہیں جن کے مادہم سے ہم لوگ ان اپرادیوں کو محلہ سوندھی اپرادوں میں لپت و تتوں کو سکتی کے ساتھ سجا دے سکیں اور اس دسا میں سرکار کے پریاس اور سرکار کے دورہ کی جائی کا جاری کاروائی یہ اس میں کہیں کوئی سندے کسی کو بھی من یہ سدسے کو نہیں ہونی چاہیے مود ہے کل یہاں پر ان ناؤں کے گھٹنا اور کل جو گھٹنا بچنور میں گھٹی تھوئی ہے ان دونوں گھٹناوں کا چکر بھی ہوا ہے میں مانتا ہوں دونوں گھٹنایں دروہ کے پون ہیں اور ان ناؤں کی گھٹنا میں ایس آئی ٹی نے کاروائی کرتے ہوئے پانچوں اپرادیوں کو گرفتار کیا ہے پانچوں اپرادیوں میں ہیں اس پہ کاروائی چل رہی ہے ایس آئی ٹی گھٹی کر کے اس پر پوری کاروائی ہو رہی ہے مین پوری میں جو گھٹنا سامنے آئی تھی نو دعوی دیالے کے یہاں پر جب کاروائی کے بعد اس پورے معاملے میں ہم لوگوں نے جس کاروائی کو آگے بڑھایا تھا سمیبت دھنگ سے بیویچنا کو آگے بڑھانے کے لئے جو کاروائی جنپد اسطر پر پولیس ادکسک کے اسطر پر جو ستھلتا برتی گئی اس کے لئے ان کے خلاب کاروائی کی گئی جلائدیکاری نو دعوی 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 سمیتھ کے ادھیاکس ہوتے ہیں جلائدیکاری نے سویم ان چیزوں کی سمکسہ نہیں کی ہم نے جلادی کاری کے خلاب بھی کاروائی کی اور ایک ایسائیٹی گھٹیت کر کے اپرادیوں کے ڈینے جانچ اور اس کاروائی کو بھی آگے وڑھانے کا کارے کیا جا رہا ہے جس سے کوئی بھی اپرادی بچنے نہ پائے اور یہ سرکار کی کاروائی کا حصہ اور سرکار اس بات کیلئے پوری طرح ہے پوری پرتبطہ کے ساتھ کارے کر رہی ہے کہ اپرادیوں کے خلاب سخت کاروائی ہونی چاہیے ہم نے کسی اپرادی کو دلی کی نینہ سانی کانڈ جیسے بچانے کا پریاس نہیں کیا جس میں کانگریس کی ایک نیتری کو کانگریس کی ایک نیتا نے کارڈ کارڈ کر کے تندور کے اندر بھوننے کا کارے کر دیا تھا یہ کارے یہ لوگ اپنے آنچل میں جھانک کر کے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے سمیں کیندر اور پردیس کی ورطمان سرکاروں کے سمیں کہیں بھی مجھے اپنے اگر جیسے گھٹنائی نہیں گھٹی تو یہ پردیس میں ڈھائی ورس کے اندر ایک بھی دنگا نہیں ہوا چاہے وہاں پردیس کے اندر یہاں ورس بہت مہتفور ورس ہے اس ورس ہم لوگوں نے پردیس کے اندر پریاغ راج کمب کا سبھلتا پروک آئیوجن کیا چوبیس کروڑ سے جگ سردھاولو پریاغ راج کمب میں آتے ہیں پرواسی بھارتی دیوست کا آئیوجن سے کسلتا پروک سمپن ہو ہوا لوگ سوہ نرواشن کو سلطا پروک سمپن ہوئے اور یہی نہیں کسمیر میں دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد اور ایوجہ میں سے رام جن بھومی سے سمندیت حیصلہ آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پورے پردیس کے اندر سانتی کا جو ایک سندیس دیا پوری دیس نے پوری دنیا نے اس کو سراہا ہے آج اسی کا پینام ہے پورے دیس اور پوری دنیا نے اس بات کو ایک سور سے سویکار کیا ہے کہ پردیس کی قانون ویوستہ سروت تم ہے دیس کے لئے بھی اور دنیا کے لئے ایک نجیر ہے اور اس نجیر کا پینام ہے کہ آج پردیس کے اندر یہی کارن ہے کہ بڑی ماترہ میں نویس کی پرستاؤ آئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا ہے ان کو ہم لوگوں نے جمین پر اتار کر کے پردیس کے اندر نوکری اور روزگار کی سمحامنوں کو بھی آگے بڑھایا ہے مادر اتر پردیس میں پچھلے دھائی ورس کے دوران ہر پرو اور تیوہار کو گسلتا پر وقت سمپن ہونا سبھی کاروائی کو سپلتا پر وقت پردیس کے اندر یہاں پر ایک پوری کسی بھی جاتی ماد مذہب سے جڑے ہوئے پرو اور تیوہار ہوں کوئی بہت مہ کسی کے ساتھ نہیں سبھی سانتی پونڈ دنگ سے سمپن ہوئے ہیں اور ہر پرو اور تیوہار کو سانتی پونڈ دنگ سے سمپن کرنے کے ساتھ ساتھ پچھلی سرکاروں کے سمیت جنم جنماشتمی کے پروک اور کاروڑ یاترہ کے کارکرموں کو انہوں نے پرتیبندیت کیا تھا ہماری سرکار نے ان کو پرارم بھی کیا اور پورے دھوم دھڑا کے کے ساتھ کاروڑ یاترہ بھی آس نکلتی ہے اور جنماشتمی کے آئے جنمی پوری دھپیتہ کے ساتھ پورے پردیس کے اندر سمپن ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے پردیس کے اندر جو ورطمان میں ماحول بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سٹیجن ایمنمنٹ ایکٹ کو لے کر کے دے ہنسک وارداتوں کے ساتھ ہنسا پھیلانی کی جو ایک سرارت کرنے کا پریاس کیا ہے جامیہ میلیا میں ایک راجنیتک دل کے نیتا اور ودھائک کا نام سامنے آ رہا ہے یہ بڑی سرمنہ کی ستیتی ہے ہم لوگ تنتر کے نام پر لوگ تنتر کی آڑ میں ہم لوگ ہنسا کو بڑھاوا دیں گے اور پھر اس صدن کی اومانہ کرنے کا بھی پریاس ہو کہ صدن میں کالی پٹی باندھ کر کے آ کر کے صدن کی مریادہ کو تار تار لوگ کریں موڈہ یہ اسویکارے ہونا چاہیے یہ صدن کسی پارٹی کا نہیں ہے اتر پردیس کی تئیس کور جنتہ کا پردنیدتو کرنے والا صدن ہے اور صدن میں آ کر کے لوگ بلیک پٹی باندھ کر کے پردرسن کریں یہ صدن کی اومانہ کے دائرے میں آتا ہے اور ہمیں سویم اس بارے میں بیچار کرنا چاہیے کہ واسطوں میں اس پرکار کا کرت ہے باہر سڑک پہ آپ اپنے لوگوں کو اکسائیں گے آگزنی کرنے کے لئے توڑ فوڑ کرنے کے لئے جگہ جگہ جا کر کے پاکستان کی بھاسا بولنے کا کارک کریں گے اور سٹیجن ایمنمنٹ ایکٹ کے آدھار پر دیس کے واطاون کو خراب کرنے کا پریاز کریں گے یہ جیسے کتہ ہی سویکار نہیں ہونی چاہیے کتہ ہی سویکار نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے میں ایک بات اس بات کو نہیں کہہ سکتا ہوں میں ایک بات اس بات کو نہیں کہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کی کینڈر اور پردیس سرکار آدھنی موڈی جی کے نترتوں میں پسلے ساڑھے پانچ ورسوں سے دیس کے اندر بھارتی جنتا پارٹی نترتوں کی سرکار چل لئی ہے کسمیر میں دھارہ تین سو ست�ر لگو کیا پہلی بار بھارہ ساپ بھم راو امبیٹ کر کے سپنے کو ساکار کرنے کا کارے کسی نے کیا ہے دھارتی جنتا پارٹی نے کیا ہے موڈی جی نے کیا ہے ہم نے امبیٹ کر جی کے نام پر ووڈ بینک کی روٹی سیکنے کا کارے نہیں کیا لیکن بھارہ ساپ بھم راو امبیٹ کر نے انیس سو باون میں جب دھارہ تین سو ستر کو سمیدان میں چپ چاب جوڑنے کا کارے کیا تھا تب انہوں نے او سامیتی ڈیکت کی تھی اور آج بھالا سا بھیمراہم بیٹھ کر کے سپنے کو ساکار کرنے کی کاروائی ہوتی ہے تو کانگریس اس کا بھی بیرود کرتی ہے اس کا بھی بیرود ہے ان کو اس بات کا درد ہے کہ کسمیر میں دکاس کیسے ہو رہا ہے اور کسمیر بھارت کے سمبیدھان کے دائرے میں کیسے آ گیا ہے یہ ہمارا گھوشی تو دیش سے تھا کیونکہ ہمارے ہی نیتاؤں نے کہا تھا کہ ایک دیش میں دو پردھان دو ویدھان اور دو نسان نہیں چلیں گے اور اس کے انڈروپ جب ہمیں ستہ ملی ہم نے وہ کر کے بھی دکھا دیا ہمارے نیتاؤں نے ہمارے نیتر تو نے وہ کر کے دکھایا دیش کے اندر کہیں انسا نہیں ہوئی انہیں کے نیتاؤں تھے سپریم پورٹ میں آویدن کرتے تھے کہ رام جنب بھومی کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے اثر ہوتا ہے نیائے لے کے کارے میں ہستک سیپ کرنے کا کچھ سیپ پریاس ہوتا ہے اور رام جنب بھومی کے فیصلے کے پہلے آسنکائیں بیکٹ کرتے تھے فیصلہ آئے گا کھون بہے گا ہم نے کہا کچھ نہیں ہوگا ایک مچھر بھی نہیں مرے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سانت کو طریقے سے پر فیصلہ آیا کہیں کوئی بات نہیں سویکارتا سب نے سویکارا ہے بھارت کے لوگ تندر کی طاقت کو بھی پہچانا ہے اور نیائے پالکہ کی طاقت کو بھی سب نے پہچانا ہے یہ بھارت کی طاقت ہے لیکن اس بھارت کی طاقت کو کمجور کرنے کا پریاس ہو رہا ہے سٹیجن ایمینمنٹ ایکٹ کے نام پر دوس پرچار کر کے لوگوں میں گلت فیمی پیدا کر کے اس کو بھارت کے ایک ورگ ویسے اس کو اس کے خلاف بھڑکانے کا کچھ سٹ پریاس کیا جا رہا ہے اور اس پریاس میں ان چہروں کو بے نکاب کی جانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چہرے وہی چہرے ہیں جن لوگوں نے دیس کو ووڈ بینک تک قید کر کے رکھا ہے اور دیس کی ایکٹا کو تار تار کیا ہے اپنے سوارتوں کے لئے اپنے ایک پریوار بھی سیس کے سوارتے کے لئے کیا ہے اور وہی لوگ آگ پھر انگلی اٹھانے کا کارے کرنا ہے ہماری سرکار میں کوئی نہیں کہہ سکتا انیس سو چاراسی میں سکھوں کا قتلیام کرانے والے لوگ ہمیں اس کے بارے میں امدیس دیں گے جن لوگوں نے نرمم طریقے سے نردوس لوگوں گمارا تھے دیس کے اندر یا جس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے مجھے اپن نگر میں کس طرح کا کتانڈو ہوا تھا ان کی دوارہ کوئی نہیں کہہ سکتا دھائی ورس میں اتر پردیس کے اندر کہیں کوئی ایک دنگا بھی ہوا ہو سٹیجن جہوار کان اور نہ جانے کون کون سے سے کانڈ ہوگے لمبے سلسلے تھے اتر پردیس میں کوئی نویسک نہیں آنا چاہتا تھا اور آج جب پردیس میں ایک ماحول بنا ہے گھٹنائیں درباگ کے پونھ ہیں محلہ سمندی اپنادوں میں سرکار پوری سکتی کے ساتھ کارے کرے گے اور پوری سکتی کے ساتھ کارے بھی کر رہی ہے اور بجنور جیسی گھٹناؤں کو بھی سویکار نہیں کیا جائے گا ہم تیار ہیں ہم نے اپنا پرستہ و بھیجا بھی ہے نیائے پالکہ جیزے ہی اس کے بارے میں آوسک سہمت ہی دیتی ہے جو بھی آوسک کاروائی ہو سکتی ہے نیائے لے کی سرکسا کے لئے سرکار کے پاس پوری کارے یوجنا ہے اور اس کارے یوجنا کو ہم لاغو کرنا چاہتے ہیں نیائے پالکہ کی سہمت ہی اس میں ہوگی ہم بھی چاہتے ہیں گھٹنائیں گھٹی تھوں لیکن نیاد رکھنا جیسی کرنی ویسی بھرنی ہتیا کروگے اور اس کے بعد پھر کہیں سے اپنے بچاؤ کا راستہ گھنڑوگے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں راستہ تو نکلے گا اور راستہ کی صورت میں نکلنا ہے یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں بجنا اور جیسی گھٹناؤں کو سرکار روکے گی نیائے پالکہ کی سرکسا کے لئے محلاؤں کی سرکسا کے لئے پردیس کی تئیس کروڑ جنتہ کی سرکسا کے لئے سرکار پوری طرح پرتیود ہے ہر پرکار سے انہیں سرکسا پلد کرانا چاہتی ہے کر بھی رہی ہے لیکن میں بپکس کے اپنے مطروں سے کہوں گا سچ کو سویکار کرنا بھی سیکھیں اور سچ کے ساتھ چلنا بھی سیکھیں کیونکہ سچائی سویکار جب نہیں کر پاتا ہے بپکس تب وہ ہائی توبہ کرتا ہے تب انہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے صدسے کی جندہ زیادہ ہوتی ہے اور میں اوینندن کروں گا کہ کم سے کم ہمارے بپکس کے مطر ہمارے کسی بدھائی کے سمرخن میں تو آئے ہے اس کے لئے آپ کو بڑھائی اور میں اس دن کا انجار کر رہا ہوں جب آپ سب بھی ہمارے ساتھ ہی آ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا فارٹ بنیں گے آپ نے سروات کی ہے آپ کی صدحانہ کے لئے بہت بہت دھنے بات کیونکہ آپ کے گنڈا راج کو آپ کے عراجک پاپون ساسن کو اس پردیش نے بھی دیکھا ہے دیش نے بھی جھیلا ہے اور ایدھیا نے تو سروادھک جھیلا ہے سروادھک جھیلا ہے کون ایسا جھیلا ہے کون ایسا قصبہ یہ لکھنوں میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا سب یہ کرانتیکاریوں کے مورتیوں کو توڑ دیا گیا تھا یہ مون بنے ہوئے تھے کم کتب یہ بیموڑ بنے ہوئے تھے آج تو نہیں ہو سکتا ہے ہم نے گنڈوں کو چھوٹ نہیں دی ہے اوپردربیوں کو کوئی چھوٹ نہیں دی ہے اور دو ٹک کہہ دیا ہے کہ دیکھیں سممان سب کا سرکسہ بھی سب کا کریں گے گنڈا گردی کروگے تو گنڈا گردی کو پھر اسی بھاسا میں پولیس بھی جواب دے گی اور اسی سکتی کے ساتھ ساسم اس کو کچلنے کا کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو پھر ہم اس کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی کسی پرکار کی محولت دینے کی ستیتی میں نہیں کیونکہ ہماری پرتبتہ لوگ تنتر کے پرتی ہے ہمارے پردیس کے کیسکروڑ جنتا کے پرتی ہماری پرتبتہ ہے اس پرتبتہ کے سامنے کسی پرکار کا پھر کوئی ریایت نہیں ہوگی اس لئے تانون کے باہرے میں لوگ تانتریک طریقے سے اپنی بات ہر بیکتی رکھے توڑ فوڑ کروگے ہنسہ کروگے گریبوں کے جمینوں پر قبجہ کروگے سارجنک بھومی پر قبجہ کروگے کسی بھی پرکار کی راجتہ کو پیدا کرنے کا پریاس کروگے اس سویکار نہیں ہو سکتا ہے اور کتہ ہی نہیں سویکار کریں گے یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہی مجھے یہاں پر کہنا تھا یہاں پر بہت سارے ایسے پرکرن ہیں سوہبھائی گروپ سے ایک لمبا انتہین سلسلہ ہے میں اس لئے سویم کھڑا ہوا میرے بدلے سوامی پرساد جی کو سویم اس کا جواب دینا تھا لیکن ہمارے پیپکس میں بیٹھے ہوئے میرے نترکان بہت اتاولے تھے تو میں نے کہا ان کا اتاولہ پن کا جواب تھوڑا میں دے دوں جواب میں نے ان کو دیا ہے اگر اور سننا چاہیں گے تو سوامی پرساد جی ان کو دے دیں گے لیکن یہ چیزیں مجھے لگتا پھر آروپ پر تیاروں میں بدلیں گے مودے یہی سچائی میں نے آکھڑے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور سرکار کی آگے کی کیا کاریوجنا ہے اس کے بارے میں میں نے بتایا ہے اور ہم لوگ ہر بیٹی ہر بہن کی سرقصہ کے لئے پوری طرح پرتبط ہیں پردیس میں ہر سنستہ کی سرقصہ اور اس کے سمان کی رقصہ کرنے کے لئے بھی پردیس کی ہر ناگری کی سرقصہ کی پوری جمعہ داری سرکار لے گی لیکن کسی کو بھی عراجتہ فیلانی کی چھوٹ پردیس کے اندر سرکار نہیں دے گی یہ سرکار کی پرتبطہ تا ہے اور اس میں میں سب کا سویوگ بچاؤں گا دھنی بات